ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی این ایڈر بلوگ آج صبح کی سروات ہوتی ہے بہت ہی اچھے موسم کے ساتھ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور کافی اچھا موسم ہو رہا تھا تو تھوڑے سے میں بالکونی پہ گئی جہاں میں نے دیکھا کہ اتنے اچھے موسم ہو رہے ہیں جو روم کے اندر پتہ نہیں چلتے ہیں تو بالکونی سے دیکھا کہ اتنی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی اور موسم بہت ہی زیادہ تھنڈ ہو رہے تھے تو اس طریقے سے میں تھوڑی در بالکونی پہ کھری ہوئی اس کے بعد سے ترن سے آگئی فریش ہو کے اپنے کچن میں اور آج کا بلوگ بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور آج اسٹڈی سے تھوڑا ہٹ کے بلوگ ہے میں اس میں اسٹڈی کو ساتھ میں سوٹ نہیں کی ہوں کیونکہ یہ بلوگ پھر سمجھنے میں یا فالو کرنے میں پرابلم ہوگی تو آج ہے ہمارا ڈائٹ پلان جو اس ڈائٹ پلان سے میرے دو دین میں کم سے کم 1.5 یا مطلب ایک سے ڈیر ڈیر یا پونے دو کیسی میرا ویٹ مطلب کم ہوا ہے بہت ہی ایزی بہت ہی آسان ہے یہ مطلب سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی ایزی ہے اس لیے میں اس ڈائٹ پلان کو آپ لوگ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں آپ بھی چاہیں تو اسے فالو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے مارننگ ڈرنگ بنائی ہوں جس میں میں نے زیرہ کو لیا ہے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اوبال لیا ہے اوبالنے کے بعد اسے خالی پیٹ پینا ہے تاکہ آپ کا جو خالی پیٹ پینے کے بعد جو ہے نا آپ کے فیٹ کو بہت ہی اچھے سے کاٹے گا اور آپ کے میٹا پولیزم کو بڑھائے گا تو اس طریقے سے میں نے سب سے پہلے مارننگ ڈرنگ بنائے ہیں اور سب سے پہلے ڈائٹ میں یہی میں لوں گی اور آپ لوگ اگر فالو کر رہے ہیں تو اس کو ہی آپ لوگ بھی مطلب فالو کریں اسی طریقے سے مجھے کیا ہے نا کہ باہر بہت کم جانا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ میں کتنے کتنے دنوں تک نیچے اپنے فلیٹ سے نہیں اترتی ہوں تو تھوڑا ویٹ آگے پیچھے ہوتے رہتا ہے تو اس کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے پھر میں نے ناستے میں بنائے اوٹس جو تھا مسالے والے اوٹس بنائے بہت ہی زیادہ یامی بنا ہوا تھا اگر آپ لوگوں کو اس کا ریسپی چاہیے تو میں سیئر کر دوں گی کیونکہ یہ سٹوڈینٹ کے لیے نارمل ڈے میں بھی کھانے کا بہت ہی ایزی ہے اور اوٹس سے کیا ہوتا ہے نا کہ بہت جلدی آپ کا جو ویٹ ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس کو آپ اپنے بریک فاسٹ لنچ دینر کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں پھر میں جھے بریک فاسٹ اور لنچ کی بیچ میں بھوک لگ رہی تھی تو میں نے تھوڑے سے فروٹس لیے کیونکہ آپ بیچ میں یہ کوئی بھی چیز فروٹس لے 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 لیکن یہ جو بیچ میں لیں گے تو اس کے وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کو بہت زیادہ بھوک نہیں لگے گی اور اس کے وجہ سے آپ بہت زیادہ کھانا ایک ساتھ نہیں کھائیں گے تو پھر آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا بہت ہی اچھا بائیلنس بنے گا آپ کے ویٹ میں تو اس طریقے سے آپ کو بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ لینا ہے لیکن دھیان رکھنا ہے کی ایسا چیز لے جس سے آپ کا ویٹ گین نہ ہو روٹی اور چاول کو تھوڑا کم کر دینا ہے باقی سیلیڈ فروٹس وغیرہ کو بہت ہی زیادہ لینا ہے تو اس طریقے سے جو لنچ سے پہلے کا تھا وہ میں نے لے چکی تھی اب میں لنچ بنا رہی تھی تو لنچ میں میں نے بہت سارے مطلب ٹاماتر پیاز وغیرہ کا ایڈ کیے تھے اوملیٹ کے ساتھ تاکہ تھوڑا ہی بھی ہو جائے مطلب اس سے کیا ہے بھیجٹیبل جتنا آپ انڈے میں ایڈ کریں گے وہ آپ کے لئے بہت ہی اچھے آئے تو میں نے اس طریقے سے بنائے انڈے اور اس میں میں نے لیا سیلیڈ میں کھیرہ آپ کو جو پسند ہے سیلیڈ میں جتنا زیادہ سیلیڈ لے سکتے ہیں آپ اتنا زیادہ کھائیں بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ کرے گا تو اس طریقے سے میں نے انڈے اور سیلیڈ اور اس کے ساتھ لی تھی میں روٹی جو بہت ہی زیادہ سیمپل ہے اور بہت ہی آپ کی ویٹ کم کرنے میں بہت زیادہ مطلب آپ کو فائدہ کرے گا اور ہمیزہ آٹا کوسس کرے کہ چکی والا آٹا لے پیکٹ والا آٹا کا یوز نہ کرے پیکٹ والا آٹا بالکل صحیح نہیں ہوتا صحت کے لئے بھی اور آپ کے پیٹ کے لئے بھی تو چکی سے آپ آٹا لے کے آئیں اور اسی کی روٹی کھائیں تو اس طریقے سے دو پہر کا میرا لنچ ہو گیا فینس تو اس کے بعد جو سام میں سنیکس لینے تھے تو اس کے ساتھ میں نے لیے گرین ٹی گرین ٹی مطلب آپ کو ملک والا چائے بلکل بھی نہیں لینا ہے آپ کو گرین ٹی لے سکتے ہیں لیمن ٹی لے سکتے ہیں یا جو بھی مطلب جیرہ اگرہ کا بنا کے لے سکتے ہیں لیکن آپ کو ملک والا چائے کو کسی بھی ٹائم نہیں پینا ہے تو میں گرین ٹی کے ساتھ ہری مٹر لی ہوں ہری مٹر کو تھوڑا فرائی کر لی تھی ٹرماتر اگرہ ڈال کر اور اس کو میں بھی کھاؤں گی پھر میں رات کا جو ڈینر ہے وہ جلدی کروں گی اس طریقے سے آپ دو دو گھنٹے پہ آپ اپنے سنیکس لیتے رہیں گے تو آپ کو بھوک کم لگے گی اور آپ کو پروٹین بھی ملتے رہے گا اور اس سے کیا ہے نا کہ بہت مطلعہ سٹوڈنٹ لوگوں کے لیے تو بہت ہی ایجی ہے کیونکہ نارمل چیزیں ہی کھانا ہے اور پڑھائی کے ساتھ سہت کا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے پھر میرا رات کا کھانے میں تھا ڈال روٹی اور سیلڈ کیونکہ رات کو جتنا ہلکہ ہم کھانا کھائیں اتنا اچھا ہے ہمارا کھانا بہت ہی اچھے سے پچ جانا چاہیے سونے سے پہلے تاکہ مطلب پیٹ میں بلکل بھی مطلب سٹوک نہ رہے کھانا سٹوک رہنے سے کیا ہوتا ہے نا پھر وہ کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا ہے پھر وہ آپ کا ویٹ گین کرتا ہے اس طریقے سے میں بہت ہی سیمپل کھانا لی ہوں جو بہت ہی جلدی مطلب کھانا پچ جائے گا اور کھانا میں ساتھ سے آٹھ کے بیش میں کھانے کی کوشش کرتی ہوں سونا تو کافی لیٹ ہوتا ہے لیکن کھانا جلدی کھانا ہوتا ہے تاکہ ہمارا ویٹ گین نہ ہو پھر رات کا ڈرنک لینا ہے سونے سے پہلے تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے جیرہ تھوڑی سی ازوائن اور تھوڑی سی سونپ ان تینوں کو ملا کر آپ کو ایک پانی میں اُبال لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے نا بلکل آپ کا پیٹ نا صاف ہوتا ہے اور آپ کے پیٹ کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے اور آپ کا پیٹ مطلب وزن جو ہے نا وہ بہت جلدی اس سے کم ہوتا ہے اگر اپنا ڈائٹ پلان کو بیچ میں آپ چھوڑیں گے تو آپ کا ڈائٹ مطلب آپ کا جو ویٹ ہے وہ پھر سے گین ہوگا تو اس لیے تھوڑا بیچ بیچ میں مینٹین کرنا ہے اور آپ سے کنٹینیو نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں اسٹوڈینٹ لائف میں ایسا چلتا ہے تو پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے دو دن چار دن کے لیے یہ ڈائٹ پلان فالو کر لیجئے آپ کا ویٹ بہت جلدی ریڈیوس ہو جائے گا تو بہت ایجی ہے بہت آسان ہے تو اس کو مطلب کوئی بھی فالو کر سکتا ہے ہم جیسے کی موم ہیں جیسے کی ہاؤس وائف ہیں جن کو ٹائم نہیں ملتا اپنے آپ کو خیال رکھنے کے لیے تو سارے لوگ فالو کر سکتے ہیں تو یہ رہا میرا فرس ڈے کا ہو گیا تھا پھر میرا سیکنڈ ڈے کا ڈائٹ پلان سٹارٹ ہو گیا میں دو دنوں کا ڈائٹ پلان آپ لوگوں کے ساتھ سیار کر رہی ہوں جس میں میرا مطلب دو کیجی تک ویٹ مطلب کم ہوا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کے ساتھ سیار کر رہی ہوں بہت ہی زیادہ میرا لیے تو بینیفٹ ہوا ہے تو میں نے سوچا چلو یہ کیوں نہیں آپ لوگ کے ساتھ بھی سیار کیا جائے تو سیم ڈرنگ میں نے ماننگ میں بھی لی تھی وہی زیرے والے پانی کو اوبال کر لی تھی لیکن اس میں میں نے ایک پینچ ہلدی ایڈ کی تھی فرس ڈے میں نے ہلدی ایڈ کرنا بھول گئی تھی لیکن سیکنڈ ڈے میں نے اس میں ہلدی ایڈ کیا جو آپ کے پیٹ ہے اس کو بہت اچھے سے کلین کرے گا اور پیٹ کی جو چیر بھی ہے اس کو بہت جلدی ریڈیوز کرتا ہے تو یہ میرا ماننگ ڈرنگ بن گیا تھا تو میں اس طریقے سے اپنا ماننگ ڈرنگ لی اس کے بعد سے میں بریک فاسٹ ملی تھی فروٹس دو ایک تھوڑی سی ڈرائی فروٹس اور اس کے ساتھ لی تھی کولڈ کافی آپ کا دھیان رہے کہ کافی میں آپ کو بلکل بھی سوگر ایڈ نہیں کرنا ہے سوگر آپ کو ڈائیٹ میں بلکل کوئی بھی چیز میں نہیں لینا ہے تو اس طریقے سے میں ماننگ میں بریک فاسٹ ہو کی تھی پھر میں اس کے لنچ اور ماننگ کے بیچ میں بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سیلڈ صرف لی تھی اور اس کے بعد میں نے لنچ کی تھی پلاو پلاو میں اور سیلڈ مطلب چاول آپ کو بہت کم لینا ہے 8 سے 10 چمت چاول لینا ہے اور کوشش کریں کہ مطلب جتنا زیادہ دن نہیں لیں گے چاول اتنا آپ کے لئے اچھا ہے اور پھر سے میں سام کے ٹائم میں وہی اپنا نارمل سا گرین ٹی کے ساتھ میں نے بھونا ہوا اچھا نہ لیا تھا اسی کیا ہوتا ہے نا کہ پیٹ بھرا بھرا رہتا آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی اور یہ آپ کے ڈائٹ میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو اس طرح سے آپ سنیکس میں یہ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ڈینر میں لیا تھے پنیر مطر پنیر بنائے تھے جو بلکل مسالے نہیں ڈالے تھے صرف اس میں پیاز اور ٹامٹر جتنے چیزیں تھے اس کو میں نے پیست کے ڈال دیئے تھے اور میں نے ہیلتی مطلب ڈینر لیا تھے جس سے مرے کو پورا پروٹین ملے یہ نہیں کہ آپ ڈائٹ کر رہے ہیں تو ایسا چیز کھا لیں جس سے آپ کو طاقت نہیں مل رہا آپ کو پروٹین نہیں ملے ایسا چیز نہیں لینا ہے آپ کو ایسا چیز لینا جس سے آپ کو طاقت بھی مل آپ کے سریح میں پروٹین بھی بھرپور ماترہ میں ملے لیکن ہمیشہ کوانٹیٹی کم ہو اور بیچ بیچ میں آپ دو دو گھنٹے کی گیپ پہ لیں تو اس طریقے سے میں نے پنیر کو اپنے ڈینر ملیا تھا اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کھائی تھی اور پھر میں نے بنائے تھے اپنے نائٹ ڈرنگ سیم جو میں نے فوسٹے بنائی تھی وہی نائٹ ڈرنگ بنانا ہے تو اس طریقے سے آپ دو دن میں اپنا دو کیسی ویٹ کم کر سکتے ہیں تو آج کا بلوگ یہیں پینٹ کرتے ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں با با